السلام علیکم کیسے آپ سب ورکم بکٹو میرے چینل شاداب خان صاحب جن کے جو دو سال سے کافی زیادہ آف کلر جا رہے ہیں پاکستان کے ٹیم میں پلس امام لیگ سپرکٹ میں بھی بٹ ابھی لنکا پریمیر لیگ میں جو ہے کہ کھیل رہے ہیں کولنبو سٹریکرز کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں وہاں پہ ہیز دل سو فار لیڈنگ ویکٹیکر چودہ وکٹے انہوں نے کچھ لے لی ہیں اس پر کچھ 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 پانچے مچس کے لیے انہوں نے کروائے ہیں چودہ وکٹے اس میں انہوں نے بہت اچھی ہے سب کے حالے سے بات کریں گے اور شاداب خان نے کچھ ہے کہ اپنے سوشل میڈیا پر بھی شیئر کیا تھا کہ دو تو فور فر بھی وہ کر چکے ہیں سو منی کونگرچولیشنس ٹو ہم اچھی بات ہے ایک اچھا سائن ہے اور تو میں ہمیشہ بات کر دیوں کہ لنکا پریمیر لیگ میں جو پیچز ہوتی ہیں وہ کافی زیادہ سپن فرینڈلی ہوتی ہے بہت سیل سپن فرینڈلی وکٹے بھی ہمارے شاداب خان صاحب اور جو ہمارے بکیاں سپنیس تھے وہ کچھ بھی نہیں کر سکرے تھے تو یہ ایک اچھا موو ہے یا یہ ایک اچھا سائن ہے پاکستان کی کرکٹ کے لیے یا پاکستان کی سپن بولنگ کے لیے کہ بھئی شاداب خان is back in form now بات دیکھنا یہ ہے کہ بھئی کیا انٹرنیشنل کرکٹ میں بھی وہ اسی طریقے سے پرپورم کریں گے یا نہیں اور مطلب وہی جو ان کا حق ہے کہ فول ٹاو سے بہت ڈالتے ہیں یا شارٹ ڈیلیوریز بہت کرتے ہیں مطلب گوگلی پہ اتنا زیادہ وہ نہیں کرتے ہیں فلیٹر ڈیلیوریز پہ ریلائے کرتے ہیں تو اگر تو اس میں کچھ بہتری آئی ہے پہنے نہیں دیکھا ہے ابھی میں لنکا پریمیر لی کو بالکل بھی فالو نہیں کر رہی ہوں اور شاداب کی جو فرسٹ پور فر تھے اس کے میں مطلب میں نے ہائیلائٹس دیکھیں تھی تو اس میں مینز چار وکٹے ان کو ملی تھی اور ایک تو ان کو شارٹ بول پہ ہی ملی تھی اور ایک ان کو فل ٹاوز پہ ملی تھی اور ایک نہیں دو ان کو شارٹ بول پہ جو کیچ آؤٹ ہوئے تھے اور دو انہوں نے کچھ ایک کارڈ بہائن تھا اور ایک مینز گول کیا تھا تو وہ دو ڈیلیوریز اچھی تھی تو ایک اچھا سائن تو ہے بہت وہی بات ہے کہ کیا اب پی سی بھی کر سکتا ہے کر سیدر شاداب کو ل یا مزید ہے کہ ان کو باکستان کی دومیسٹک رکٹ میں بھیجا جائے گا ای ٹھنک شاداب کو ہمیں دوبارہ کنسیڈر کر لینا چاہیے ایک اور سیز ان کو دیکھ لینی چاہیے اگر تو اس کے بعد وہ پر فرم نہیں کرتے تو ای ٹھنک تا ٹا بائ بائ اگر تو اس کے بعد پھر وہ دومیسٹک میں پر فرمس دیتے ہیں تو ہم ان کو کنسیڈر کر سکتے ہیں بات نوٹ انیمور جس بکوز افلی کرکٹ کی پر فرمس کی وجہ سے سو مجھے تو خیر یہی لگتا ہے کہ ش سوالے سے کیا رکھتا ہے مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ شاداب خان صاحب نے سٹیٹمنٹ بھی جاری کیا ہے کہ بھئی ایک بہت ہی آپ کا کانپیٹنس دیفنیلی بوسٹ ہوتا ہے اینڈ تین مہینے سے انہوں نے دکھا کہ تین مہینے سے میں اتنا اچھا نہیں جارا بات ای ٹھنک وہ دو سال سے ایٹی ٹوانی ورلڈ کپ وہ بہت تیو افکالہ نظر آ رہے ہیں کبھی انجیئڈ ہو جاتے ہیں کبھی ہوتا ہے کبھی وہ ہوتا ہے وہ نہ پی ایسل اتنا ان کا اچھا گیا نہ اور ان کی جو لیگ وغیرہ وہ کھیل لے تھے اس میں بھی نہ with the bag نہ with the ball کچھ بھی انہوں نے اچھا نہیں کیا تھا دو سال سے مہینے سے جو ان کا ایک برا پیچ چل رہا تھا تو اپنڈ ڈاؤن زندگی کا حصہ ہیں اور گیم کا حصہ بھی ہیں اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے پرفارمنس دی ہے اور اگر ان کو پوری امید ہے کہ وہ پاکستان کے لئے بھی اسی طریقے کی اچھے پرفارمنس دیں گے ہم بھی پوری امید اپنے آپ کو فیل کر رہے ہیں let's just hope کہ اگر ان کو چانس مینے تو اچھی پرفارمنس دیں اپنی فارم میں واپس آ جائیں جو کہ پاکستان کے لئے بہت زیادہ کروشل ہوگا because he is our main gun what do you think about it مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اینڈرز آپ کے جو شادہ آف خان صاحب ہیں ان کے جو اسٹیٹس ہیں اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ بھئی پانچ چھے میچز میں انہوں نے پاکستان ٹیم میں بھی نہیں کر سکتے ہیں نا پی ایسن میں بھی انہوں نے کافی ٹائم ہے کہ ٹا کوٹہ نہیں پورا کر سکتے ہیں تو لنکہ پریمیر لیگ میں ہر بار انہوں نے اپنا چار ورز کا کوٹہ بھی پورا کیا ہے 20 ورز انہوں نے کلایا ہے جس میں چودہ وکٹے لی ہیں انہوں نے ایوریج ان کی 8.64 ہے which is tremendous economy بھی انہوں کی اچھی ہے 6.05 کی and best figures انہوں کی 4 for 10th or 4 for انہوں نے sorry 2 times کیا ہے so اچھی بات ہے خیل اور کافی خوشاند بات ہے and i think consider کر لینا چاہیے اور that is it from this video اگر ویڈیو بس نائی ہو تو سکتے ہیں like کر لیں and share it to friends and family do subscribe to my channel for more such content allow please take care